سعیدنا ابن عباس نے بھیان کیا کہ لانت کی گئی اس عورت پر جو بال جوڑے یا جڑوائے جو چہرے کے بال اکھیڑے اور اکھڑوائے اور جو جسم گودے یا گدوائے بغیر کسی بیماری کے ابودعوت کی چارہزار ایک سو ستر نمبر روایت حدیث نمبر تیرہ سو چیاسی ہے سعیدنا عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لانت کی گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھیڑنے والیوں پر اور اکھڑوانے والیوں پر اور دانتوں کو خوبصورتی کے لیے کشادہ کرنے والیوں پر تاکہ خوبصورت اور کم سن معلوم اور اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں پھر یہ خبر بنی عصد کی ایک عورت کو پہنچی جسے امی یعقوب کہا جاتا تھا اور وہ قرآن کی کاریہ تھی تو وہ سعیدنا عبداللہ کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے کیا خبر پہنچی ہے کہ تم نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور موں کے بال اکھڑنے والیوں پر اور اکھڑوانے والیوں اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنے والی تو سعیدنا عبداللہ نے کہا کہ میں اس پر لانت کیوں نہ کروں جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے لانت کی اور یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے وہ عورت بولی کہ میں تو دو جلدوں میں جس قدر قرآن تھا یہ نہیں دو جلدوں سے مراد یہ نہیں جس کے اندر پیک ہوتا رائٹ اور لیفٹ دو جلدوں میں جس قدر قرآن تھا پڑھ ڈالا لیکن مجھے نہیں ملا تو سعیدنا عبداللہ نے کہا کہ اگر تُو نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تجھے ضرور ملے گا کہ جو کچھ رسول اللہ تمہیں بتا ہے اس کو تھامے رکھو اور جس سے منع کرے اس سے باز رو الحشر کی آیت نمبر ساتھ ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُوزُو وَمَا نَحَاكُمَنْهُ فَنْتَهُو وہ عورت بولی کہ ان باتوں میں سے تو بعض باتیں تمہاری عورت بھی کرتی ہے سعیدنا عبداللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو وہ سورت کے پس گئی تو کچھ نہ پایا پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی میں نے اس میں کوئی بات نہیں دیکھی تو سعیدنا عبداللہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو ہم اس سے صحبت نہ کرتے ہمارا اس سے پھر کوئی تعلق نہ رہتا یہاں پر توجہ طلب ہیں کچھ باتیں چہرے کے بال اکھاڑنے اور دانتوں کو کشادہ کرنے پر لانت ہے چہرے کے بال اکھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ نارملی جیسے بیوٹی کے لیے بال اکھاڑے جاتے ہیں اور یہ مختلف مقامات کے بال ہیں ایک وہ مقام ہے جو مردوں کی مشابعت مثلا کسی کے یہاں بال اکھاڑے اب ظاہر ہے کہ یہ بال عورت کی شان نہیں ہے عورت کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا داڑی ہے یا مونچیں یہ بال اگر کوئی اکھڑوا دیتا ہے تو یہ اس زمرے میں شامل نہیں ہے کیونکہ مردوں کی مشابعت اختیار کرنے کی ویسے ہی ممانعت ہے لیکن باقی بالوں کا معاملہ اسی کے اندر آتا ہے جو چیز جہاں آئے گی اس کو وہیں دیکھیں گے اور بالوں کے علاوہ یہاں پہ بات آئی دانتوں کو کشادہ کرنے پر لانت جیسے ہمارے دانت اس کو بقیدہ طور پر گسا کر کسی اور شیپ میں لانا چاہیں جیسے ڈینٹسٹ اس شیپ میں لے بھی آتے ہیں اگر کوئی لانا چاہے تو اگر کوئی شیپ میں لانا چاہیں تو لانت کی ہے اللہ کے رسول نے اس پر کہ یہ طریقہ کارد مناسب نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کی صحت کے بھی خلاف ہے کیونکہ ظاہرہ دانت کمزور ہو جائیں گے اور دانت کمزور ہوں گے تو بیماری در آئے گی اور اسی طرح سے پھر یہاں پر جو حدیث کے حالے سے بات ہے وہ یہ کہ جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں تخلیق میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے مثلا جیسے ہمارے دور میں جیسے عام طور پر پلاسٹک سرجری اس لیے ہوتی ہے اور وجود میں بھی اس لیے آئی کہ پلاسٹک سرجری کے توسط سے لوگ جو ہیں جیسے کسی کا چہرہ یا کسی کا بدن جل گیا اب ڈرافٹنگ ہو جاتی اس کا بدن کے مختلف حصے لے کے اس حصے کو برابر کر دیا جاتا علاج کی غر سے کچھ لوگوں کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی لیکن ایک تکلیف لاحق رہتی ہے کہ ہم تھوڑا اور خوبصورت ہو جائیں یہ والی ناک ہمیں اتنی پسند نہیں ہے ناک کو ذرا اس طرح کی شیپ میں لے تو یہ کاسمو سرجن ہے جو یہ کام کرتے ہیں کاسمیٹک سرجری سے کہتے ہیں اس میں یہ کہ نارمن لوگ بھی اپنی شیپ بتا دیتے ہیں کہ اس کو میری ناک کو اس شیپ میں لے آئی اس شیپ میں لے آئی یا اسی طرح سے چہرے کو بعض اوقات یا اسی طرح سے باڈی کو بعض اوقات مخصوص شیپ میں لانے کے لیے ایفٹ کی جاتی تو یہ تغیر فی الخلق جو ہے نا یعنی جو تبدیلی پیدا کرنا ہے اللہ نے جو دیا اس پر راضی نہ ہونا تو تغیر فی الخلق پر لانت کی ہے لیکن بیماری مجبوری کی صورت میں اس سے منع نہیں کیا گیا امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس میں اسلام کی مراد اصل میں کیا ہے تکلیف سے بچانا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی کرنا ہے اچھا اسی طرح سے یہ جو ہمارے یہاں پہلے تو کچھ خاص طبقوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جسم میں سوئیاں مار مار کے بلڈ جب نکل آتا تو اس کے اندر کھود کھود کے نا جسم اسے گود نہ کہتے ہیں اس کے اندر سرما بھر دیتے تھے اب یہ سرما کوئی تھوڑی میں بھر لے کوئی یہاں بھر لے اور یہ کچھ لوگوں کی پہچان بھی بن جاتی ہے اب یہ اس انداز میں تو نہیں رہا لیکن ٹیٹوز کی فارم میں آپ یہ دیکھئے پوری ورلڈ میں ٹیٹوز کا سستہ پچھنے دنوں میں اتنا زیادہ کومن ہو گیا کہ لوگوں نے اپنے بدن پر کسی نے بچھو چلایا ہے یہاں بازوں پر کسی نے کچھ کہیں یعنی بازوں پر ٹانگوں پر مختلف جگہ پر یعنی انسان انسان ہی نہیں رہتا اللہ کی تخلیق پر اتمنان کیوں نہیں ہوتا تو گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اللہ کے رسول نے لانت کیے اس دور میں ابھی ایسا نہیں تھا کہ گودنے والیوں کے علاوہ والے بھی آ جائیں گے اب جوہنا گودنے والیوں سے زیادہ گودنے والے اور گدوانے والے بہت بڑھ گئے تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کے اوپر انسان کام کرے مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جہتر جائیں گے آپ مری شلے جائیں کسی نوردن ایریا میں شلے جائیں ہر درخت کو کھوڑا درختوں کو کھوڑ کھوڑ کے نام لکھے ہیں اس قدر برا لگتا ہے نام لکھے ہوئے بھلا کیا ضرورت ہے اس کو پھر افسانوں کے ذریعے سے اس کو پھر موویز کے ذریعے سے کامن کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ فلان درخت پہ فلان دو بے حیاءوں نے اپنے نام لکھے اچھا باقی لوگ بھی کہتے ہیں اچھا ہمیں بھی شاید کوئی ایک بے حیاء مل لی جائے جس کے ساتھ ہم بھی مل کے کوئی درخت پہ نام لکھائیں اب یہ چیزیں جو ہے نا پہلے درختوں پہ پھر اگر آپ کا بدن ہے اس کے اوپر آپ نام لکھ لیتے ہیں کسی کا پھر بعد میں اس سے اختلافات ہو جاتے ہیں اب وہ اس کا کیا کریں گے پہلے تو کھود کھود کے لکھا تھا بعد میں کہتے ہیں اسے کہیں جلدی اکھڑوا دیں تو یہ نہیں ایسا طریقہ کار اختیار کرنا درست ہے ہی نہیں ان چیزوں سے اشتناف کرنا چاہیے اچھا اسی طرح سے پھر آپ دیکھئے جیسے اس کی وجہ سے جو ایک قباحت جدید دور میں سامنے آرہی سکن کینسر سکن ڈیزیزز بے شمار سامنے آرہی ہیں ٹیٹوز کی وجہ سے آپ نے شاید اس کے اوپر ڈاکومنٹری دیکھی ہو میرا خیال ہے یوٹیوب پہ بھی اویلبل ہے تو آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنی دنیا اس کے ہاتھوں تکلیف میں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی سکھایا جو جو تلقین کی کتنی زیادہ ہمارے لیے مفید ہے تو انسانوں کے لیے باعث سے راحت ہے اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں بلا ضرورت ایک تو ہے ضرورت کے تحت اور چاہے کاسمیٹک سرجری اور ضرورت کے تحت ضرورت سے مرا دیئے کہ کسی کا چہرہ ہی جل گیا یا کسی کا گوشتی کہیں کسی حادثے میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے چہرے پہ لوگ تیزاب پھینک دیتے ہیں کسی طرح سے کوئی سکن چل گئی کبھی آپ برن وارڈ میں جائے تو آپ کو اندازہ ہو کتنی زیادہ لوگ تکلیف میں یا کوئی حدثہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ سکن کو درست کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے لیے کہیں پہ کسی ہڈی کو توڑ کے جوڑ کے کچھ صحیح کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کوئی اور اس کی بات نہیں اب ایک فرد بالکل ٹھیک تھاک ہے نارمل ہے لیکن اس کا دل اندر سے تکلیف میں اللہ نے میری ناک ایسی کیوں بنا دی کیوں بنا دی کیوں بنا دی اب پچھلے تنہوں مجھے پتا چلا کہ ایک بچی نے اپنی ماں کو یورپ کے کسی ملک میں رہتی ہیں اس کو اپنی ناک پسند نہیں تھی بہت ہی پیاری ناک تھی بچی کی لیکن اسے اپنی ناک پسند نہیں آئی اور اس کی ماں بالکل نہیں چھاتی تھی لیکن بچی نے جا کے ناک کٹا دی یعنی عملا ناک کٹائی نا ہسپٹیلائز ہو گئی اور بچی نے اپنی ناک جو ہے اس کی شیپ چینج کرا لی اب اس کی بچی کی ناک کی جو شیپ ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ بھونڈی ہو گئی اب وہ ہر وقت تکلیف میں رہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا یعنی پہلے پہ بھی راضی نہیں تھی اب بدلوائی پھر راضی نہیں اللہ کی تخلیق پر جو راضی نہیں ہوتا تو کاسموس ارزن کے جو ہے شیپ اس پہ راضی ہو جائے گا اس پہ بھی راضی نہیں ہوتا پھر اسی طرح سے یعنی جسم کے مختلف پارٹ سے مجھے اچھا نہیں فیل ہوتا کہ میں وہ ساری ڈیٹیلز بیان کروں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر انسان کو شرم بھی آتی ہے حیاء محسوس ہوتی بات کرتے ہوئے کہاں تک بات کریں کہ خواتین اس معاملے میں کتنا زیادہ آگے بڑھ گئیں کہ اپنے جسم کے کن کن حصوں کو چینج کروانے کے لیے ایفرز کرتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے تقدیر پر جو راضی ہو جائے سکون اسی کے لیے